اسلام علیکم دوستو کیا حال جال ہے آپ سب کا خیریت سے میں بھی خیریت سے ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں پرومیس کیا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ نے کیمرہ ایکوپنٹس کے بارے میں جو جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ ساری دکھاؤں گا اور ان کی پرائسز بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو اسی پہ ہی ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ریویو دینا ہے اور ان کی پرائسز بتانی اور تھوڑا سا بس یہی بتانا ہے کہ کیا کیا چیزیں اور یہ کیسے کیسے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی پرائسز کی ہیں بس یہی آج کی ویڈیو میں تو جس جس نے دیکھنا ہے آگے بنے رہی ہے تو شروع کرتے ہیں جناب سب سے پہلے آج یہ جو چیزیں منگائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ آج کچھ اور چیزیں منگائی ہیں تو پہلے ان کو باہر نکلتا ہوں کیا منگایا ہے اور یہ جو پرانی منگائی ہوئی ہیں آلریڈی میرے پاس ہیں تو آج کی چیزوں میں سب سے پہلا آتا ہے جی یہ سب سے پہلا آتا ہے اولانزی کا جی نائن فور پلاسٹک کیج فور گو پرو ہیرو نائن تو یہ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے منگائی ہے جی ایڈاپٹر منگائی ہے 3.5 ایم ایم مائک ایڈاپٹر گو پرو کے ساتھ ایڈاپٹر چاہیے ہوتا ہے مائک کنیکٹ کرنے کے لیے تو وہ منگائی ہے اس کے علاوہ جناب یہ موٹر سائیکل ہیلمٹ برکٹ یہ ہیلمٹ کے فرنٹ پہ لگے گی اس سے یہ ہوگا کہ ایزی لی آپ گو پرو کو التار لگا سکتے ہو باقی ماؤنٹس بھی ہوتی ہیں اس پہ تھوڑا لمبا کام ہو جاتا ہے یہ شارٹ کٹ کے لیے اچھا ہے اور لاسٹ بیہ جو ہے جی یہ وارٹر پروف کیس ہے تو یہ بھی منگائی ہے جناب تھوڑا مزید یوٹیوب پہ اچھی ویڈیوز لاک کے آپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ انڈر وارٹر بھی جانا ہوتا اگر مجھے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا پانی میں اکثر تو یہ وہاں پہ کام آئے گا ویسے تو گو پرو وارٹر پروف ہوتا ہے یہ پرابلم نہیں ہے اس میں مگر بہت زیادہ دیر یا گرائی میں جائیں گے تو فسک لینے سے بہتر ہے میں نے یہ منگا لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کو تھوڑا سا سائیڈوے کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں میں چیز میرے پاس گو پرو ہے جناب گو پرو ہیرو نائن بلیک تو یہ میں نے سپین سے لیا تھا ایک سال پہلے سپین میں گیا تھا وہاں سے لیا تھا ہیرو نائن بلیک ہے اس وقت ٹین آیا ہوا تھا تو میں نے ایک سال پرانا لیا تھا اس لیے کہ تھوڑا سا سستہ بھی تھا اور ایک ہی چیز ہوتی ہے ان میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے سیمن بھی لے لیں وہی کام کرے گا ایٹ بھی وہی کام کرے گا نائن بھی ٹین بھی ٹین بھی صرف تھوڑے سے فیچرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کا فرق نہیں پڑتا جیسے کہ اس میں یہ سکرین ہے فرنٹ پرانوں میں فرنٹ نہیں ہوتی تھی نائن میں تو یہ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ نے ایسے اپنی بلوگنگ کرنی ہو اس میں فرنٹ سکرین پر آپ کو سکرین نظر آ جائے گی اور اس میں ایزی ہو جائے گا تو یہ تھا اس کے علاوہ میں نے کافی چیزیں ایکسٹرال لے رکھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے ہارڈ ڈرائیو لے رکھی ہے ہارڈ ڈرائیو فائیو ٹیرابائٹ کی ہے اور یہ کشمیر سیریز میں بہت کام آئی ہے سارے دن کی فوٹیج بناتا تھا اور رات کو اس میں ٹرانسفر کر دیتا تھا اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہوئے مجھے تین گھنٹے لگتے تھے ڈائی گھنٹے لگتے تھے پورے دن کی فوٹیج ٹرانسفر ہوتے ہوئے اور بہت کم سوتا تھا میں دو تین گھنٹے سوتا تھا سارا ٹائم تو مجھے سفر میں اور رات کو چارجنگ کرنے میں لگ جاتا تھا جیسے کہ یہ گو پرو کی چار بیٹرییں یہ بھی لگا دیتا تھا ان کو بھی ڈائی تین گھنٹے سے ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتے تھے فول بیٹریز کو چارج ہونے میں اور اس ڈیٹا کو ٹرانسفر ہونے میں دو ڈائی گھنٹے لگ جاتے تھے تو میں دونوں کو برابر لگا کے تقریبا تین گھنٹے کبھی کبھی بیٹریز تھوڑی لیٹ چارج ہوتی تھی یہ مسئلہ ہوتا تھا تو اس لئے میں نے چار بیٹریز اپنے ساتھ کیا رہی کی تھی ادھر کشمیر سیریز میں تو اس لئے میرے ویڈیو ساری ٹھیک بنی ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ کور ایکسٹرا منگائیں اس کے لئے کچھ ماؤنٹ ایکسٹرا منگائیں جیسے کہ یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پروٹیکٹر منگائیں سکرین کے کیوں کہ اس میں یہ جو گیرا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گیرا تھا شانٹر ویلی میں ہیلمٹ کے اوپر لگا ہوا تھا ہیلمٹ میں نے بائک پہ رکھا اور میں ویڈیو بنا لے لگا موبائل سے پیچھے سے ہیلمٹ گیرا اور یہ پتھر کے اوپر دو بار گیرا پتہ نہیں سکرین کیسے بچ گئی تو بچ گیا یہ ہو گیا جی گوپرو کا تقریباً جو ہے سارا کچھ اس کے علاوہ میں نے یہ جو ہے ڈی ایس ایل آر جو کیمرہ ہے نیکون کا ڈی فیفٹی ٹو ہنڈرڈ اس کا مارڈل ہے اور یہ میں نے دوزار بارہ میں لیا تھا یا تیرہ میں سات سو یورو کا تھا یہ پورا سیٹ اس میں ایک بیٹری تھی ایک چارجر کیبل تھی ایک چارجر تھا اور ایک بیک تھا اور ایسٹی کار تھا بس یہ پورا سیٹ تھا اس میں میں ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں کیا یہ تب سے ہے میرے پاس اس وقت ہم ویڈیوز بناتے تھے فنی جیسے کہ آپ نے پچھلی نیچے جا کے دیکھیں میرے چینل پہ تو ایک عمر دراز چمی خان کے نام سے ایک ویڈیو آئے گی فنی سی ہم اس ٹائپ کی ویڈیوز بناتے تھے فنی میں اور میرے کچھ دوست تھے تو شوق چڑھا تھا تو یہ کیمرہ لیا تھا اس کے بعد ویڈیوز جب بند ہوئی تو یہ صرف فوٹو ہی لیا ہے اس سے وہ بھی بہت کم اس کے بعد میں نے اس کو یوز نہیں کیا یہ تب سے ایسے ہی ہے بس پکچر لینے کے لئے کبھی کبار تو یہ کچھ چیزیں اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو ہے ڈرون جو ابھی لیا ہے یہ کشمیر سیریز میں نہیں تھا کر ہوتا تو آپ کو کافی کمال کی فوٹیج دیکھنے کو ملتی مگر بیڈ لگتی یہ میں نہیں تب نہیں تھا میرے پاس اور یہ اس کے ساتھ جو تین بیٹرییں کومبو پیک لیا ہے اور یہ اس کے بارے میں تو آپ نے پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل دیکھ لیو گی اس میں میں آپ کو کیا مزید ڈیٹیل دوں تو باقی ان چیزوں کے بارے میں یہ جی یہ مانٹ جو ہے یہ آگے ہیلمٹ کے ساتھ لگے گی اور آگے کشمیر سیریز کی طرح جیسے بائک پہ ہم نے اتنا سفر کیا اور اچھے اچھی جگہیں دیکھی اور آپ کو دکھائی ایسے ہی یورپ میں میرا پلین ہے موٹر سائیکل لینا ہے موٹر سائیکل پہ انشاءاللہ انشاءاللہ یورپ کا ٹرپ کریں گے کوئی نہ وہ جتنا ہو سکا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے ایدھر ٹائم نہیں ہوتا ہے پاک ایدھر یورپ میں اپنا بزنس ہے تو اس میں بندہ بیزی رہتا ہے تو ٹائم نہیں ہوتا ہے یہی مسئلہ ہے بس ٹائم نکلے تو انشاءاللہ یہاں بھی شروع کرتے ہیں اور یہ جو ہے اس پہ کام آئے گا یہ ہیلمٹ کے آگے لگے گا اور اس کے اوپر گو پرو لگے گا یہ وہاں پہ بہت کام آنے والی چیز ہے اس لیے یہ مانگایا اور اس کے بعد یہ ایڈاپٹر رہا ہے یہ اس کا ایڈاپٹر ہے مائک ایڈاپٹر یہ یہاں اٹیچ ہوگا اور یہاں سے پھر نیچے وہ ایسے وہ دکھا جاتا ہوں نکال کے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے یہ ایسے کچھ ہوگا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے اولانزی کا یہ جو یہ بھی کھول کے دکھا جاتا ہوں ایسے اس میں کیمرہ آئے گا اور نیچے یہ آجے گا ایسے دوسری سائیڈ سے لائک ایسے اور یہاں سے یہ کیمرے سے اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں سے مائک اٹیچ ہوگا اور یہ میرا ہیلمٹ کے ساتھ لگا ہوگا اور مائک گھوم کے اندر جائے گا اور آواز صحیح سے آئے گی اس لیے یہ سیٹ اپ ضروری ہے میڈیا موڈ بھی ملتا ہے اس کے ساتھ دائریکٹ آپ لگا کے مائک لگا سکتے ہو مگر وہ میں نے فیل کر دیا وہ اس لیے کہ اس میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں وہ گرم ہوتا ہے دوسرا جب بیٹری ختم ہو جائے تو پورا میڈیا موڈ کھول کے آپ کو بیٹری نکالنی پڑے اور چینج کرنی پڑے مگر اس میں نہیں ہے اس میں یہ سائیڈ ڈور دیا ہوا یہاں سے آپ نے کھولنا ہے اور سیدھا بیٹری اندر چینج کر دینا ہے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے یہ اچھا سمجھا ہے دوسرا یہ گرم نہیں ہوتا ہے تو یہ بیسٹ تریقہ ہے وہ جو ہے دوسرا میڈیا موڈ والا ہے وہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے واقعی سے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ تا لوگ یوز کرتے ہیں مگر وہ تھوڑا کمفرٹ نہیں ہے وہ کمفرٹی نہیں ہے اس میں بار بار بیٹری چینج کرنی ہے وہ پورا ہتارنا پڑے گو پرو کا مسئلہ یہ ہنگ ہو جاتا ہے اکثر تو جب ہنگ ہو تو بیٹری نکال نہیں پڑتے اور تو بندہ رکھ کے پورا کھولے اس لیے یہ اولانزی کا جو کیس ہے اور اس کے ساتھ ایڈاپٹر منگا ہے تو پرائس تقریباً برابر ہی ہے آئی تنگ اس سے تھوڑا مہنگا نہ پڑ گیا ہو برابر ہی ہے وہ بھی یہی یہ بھی تقریباً ساٹھ یورو کا اور پچیس تیس یورو کا یہ ہے تقریباً نبوے یورو بھنگی اور وہ بھی اتنے کا یہ نبوے یورو کا یہ ہے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اور اس میں دیکھیں اچھا بھی لگتا ہے ایسے یہ چیزیں اتر جاتی ہیں باقی یہ فنکشن آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو اس کے علاوہ ایڈاپٹر آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بھی کھول کے کیا دکھا دوں مگر لکھا دیتا ہوں یہ کچھ اس طرح ہوگا یہاں پہ کیمرہ لگے گا اور ایسے یہ جا کے ہیلمٹ کے جو فرنٹ پہ جگہ ہوتی ہے نا ایسے اس پہ لگے گا اور یہاں سے یہ بند بھی ہو سکتا ہے کھول بھی سکتا ہے اس لیے فولڈ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیسٹ چیز ہے موٹر سائیکل کے لیے تو یہ چیز ہو گئی سوری نیچے گر گیا کچھ چلو بعد میں دیکھتے ہیں باقی یہ تو گو پرو کا آپ کو پتہ یہ چار بیٹریز اور یہ کور اور یہ وہ چیز تو یہ جو بلوٹس کا وائر لیس مائک ہے یہ جو ابھی میں یوز کر رہا ہوں یہ باہر ہوا میں پرابلم کرتا ہے تو اس لیے دیکھنا ہے کوئی اور اچھا سا لیں گے فیلال یہ چل رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ وارٹر پروف کیس ہے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے یہ اس لیے لیے ہے ایکسٹر سیفٹی کے لیے ویسے تو یہ وارٹر پروف ہی ہے مگر ایکسٹر سیفٹی کے لیے لیے ہے کہیں بیچ پہ جانا ہو یا پانی کے اندر کی فوٹیج لینی ہو کچھ بھی تو ایکسٹر سیفٹی کے لیے لازمی چاہیے اور اس کے علاوہ میرے پاس دو لیپ ٹاپ ہیں جیسے کہ ان پر ایڈیٹنگ کرتا ہوں ایک یہ چھوٹا ہے اور ایک یہ بڑا ہے اور کافی اچھے پروسیسر ہیں ان کے اور کافی ہائی کوالیٹی اچھے لیپ ٹاپ ہیں ویسے نہیں ہیں لوکل نہیں ہیں اچھے والے ہیں تو یہ تک کچھ سارا کچھ میرے پاس جو ہے اور اس میں ایکسٹر اور کچھ نہیں ہے ایک مائک ہی کمی ہے جو ہیلمٹ کے ساتھ لگے گا وہ انشاءاللہ لینا اور اس کے بارے میں تھوڑا بتانا تھا کیمرے کے بارے میں اس کا لینز وہی ہے جو پرانا آتا ہے اس کے ساتھ میں آتا ہے ایٹین فیفٹی فائیو کا جو چھوٹا ہے ایٹین فیفٹی فائیو والا وہی لینز ہے میں نے کچھ چینج نہیں کیا ہے تو لینز بھی بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں مگر میں نے اس پہ کچھ زیادہ خرچہ نہیں کیا اس پہ ایکسٹرہ خرچہ نہیں کچھ کیا وہی جو لیا تھا دوزار تیرہ میں ویڈیوز بنائی وہی ہے ایکسٹرہ کچھ بھی اس پہ خرچہ نہیں کیا ہے تو لینز بھی ویسے ہونا چاہیے ایک اچھا سا جس پہ آپ پیچرز لیں یا میں اتنا زیادہ اس کو تو میں استعمال ہی نہیں ابھی کرتا ہے وہی تب ٹائم ہے ابھی یہی گو پرو صحیح ہے آؤٹڈورز کے لیے ولاغنگ کے لیے مگر انڈور میں اس میں مسئلہ ہے لائٹ کم آتی ہے اور ویڈیو صاف نہیں آتی ہے جیسے کہ ابھی میں آئی فون پہ ویڈیو لے رہا ہوں اسی وجہ سے فون پہ لے رہا ہوں کیونکہ نہیں تو میں اسی بھی لے رہا ہوتا ہوں یہ میرے لیے ایزی ہے مسئلہ یہ انڈور تھوڑا صحیح نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں تو ان کا کچھ تھوڑا بہتا آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا اور ابھی جو مزید نئی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ میں بتاتا جاؤں گا دکھاتا جاؤں گا تو انشاءاللہ آگے یورپ میں پورے یورپ میں گھومنے کا پلین ہے جہاں جتنا ہو سکا تو اس میں یہ ساری چیزیں لگیں گی اور سوچ کے میں ایران ہو رہا ہ میں کیا کیا کیری کروں گا اتنی ساری چیزیں اور کیمپنگ کی چیزیں بھی ہیں اور بائیک پہ کتنا کتنا ڈالوں گا کشمیر سیریز میں تو میرے لیے ایزی تھا ایک یہ گو پرو تھا اس کے ساتھ یہ اس کی چار بیٹریز تھی چارجر تھا ایک اس کا یہ ڈبا تھا اور بس ایک وہ پکڑنے کے لیے اس کا ماؤنٹ سا تھا بس اور کچھ نہیں تھا اور ایک ہاں ہارڈ ڈرائیو تھی اور ایک لیپ ٹاپ تھا وہ ایزی تھا پھر بھی وزن تھا میرے پیچھے بیگ میں کافی مسئلہ تھا تو ابھی میں سوچنا ہوں اگر یہ ساری چیزیں بھی کیری کرنی پا جائیں خاص کر کے ڈراؤن اور ان کی بیٹریز جو ہیں چارج کرنے میں اس کو چارج کرنے میں تقریباً تین بیٹری کو چارج کرنے میں چار گھنٹے لگے جب میں اس دن لے کے آیا اس کو ٹرائی کیا واپس چار گھنٹے کم سے کم لگے ان کو چارج ہونے میں تین بیٹریز کو یہ سوچ کے تھوڑا سا عجیب ہے اور گو پرو کی بیٹریز کو بھی چارج کرنے میں لگتے ہیں تقریباً چارو بیٹریوں کو چ تین سے ساڑے تین گھنٹے اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں ہارڈ ڈرائی میں ٹائم لگتا ہے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی لمبی فوٹیج ہے اس حصہ سے مطلب ٹائم لگتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ کام ہے نہیں تو گھومنا تو بہت آسان ہے بائی لے جاؤ نکل جاؤ اپنے موبائل پر پکچرز بنو تو اور اسی ویڈیو بناو اور آجاؤ اپنا انجوائے کر کے مگر جو یوٹیوب کے لی یہ ویڈیو بنا کے سیو کر کے لانو اور پھر اس کو ایڈیڈ کرنا اور چڑھانا کافی مشکل کام ہے مگر انشاءاللہ کریں گے آپ کے لیے کریں گے اپنا بھی شوک ہے اپنے لیے بھی کریں گے جب تک ہو سکا انشاءاللہ کوشش یہی ہے تو تھینکیو فر واشنگ جناب ابھی میں آپ کو ان کی پرائیسز بتاتا ہوں اور باقی ڈیٹیلز کے کب کیسے لی جی تو دوستو میں آپ کو ان کی پرائیسز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو جائے میں نے اس پہ کتنا سپینڈ کی ہے کتنے پیسے لگائے اور آپ نے بھی اگر کچھ بات میں چیز لینی ہو تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کونسی چیز کتنے راؤنڈ میں مل جائے گی تو سب سے پہلے رائیڈ سائٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں لیپ ٹاپ یہ چھوٹا والا لیپ ٹاپ ہے مگر یہ بڑا دماغ کا یہ تقریباً گیارہ سو یورو کا تھا اور یہ بڑا لیپ ٹاپ ہے لیخیون کمپنی کا اور یہ تقریباً بارہ سو یورو کا تھا تو یہ ہوگی ان دونوں کی پرائسز اس کے بعد آتے ہیں گو پرو پہ جہاں پہ صحیح چیز جو مین ضروری ہے گو پرو تقریباً یہ جو ایک صرف گو پرو اور اس میں ایک بیٹری تھی بس اور ایک چارجنگ کیبل تھی وہ مل گئے تھے تین سو ستر یورو میں اور اس کے علاوہ میں نے ایس ڈی کارڈ اور ایک دو اور چیزیں اس کے لیے لی تھی وہ پورٹ لیا تھا اس کا ہینڈل تو وہ تقریباً وہ دونوں مل کے بن گئے تھے آئی ٹھئی فائی ویرو تھری سیونٹیز کا کر لے اور تھرٹی فائی ویرو ان دو چیزوں کا کر لے ایس ڈی کارڈ اور اس پورٹ کا جو ہینڈل کے نیچے جس کے نیچے بھی کیمرہ جس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اور اس کے علاوہ میں نے یہ کور لیا تھا اور اس کور کے ساتھ یہ کچھ سکرین پروٹیکٹر تھے دو تین وہ اسی کے ساتھ ہی آئے تھے یہ اور ایک چیز یہ 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 یہاں پہ لگانے کے لیے تو یہ تینوں چیزیں ایک سیٹ میں تھی یہ تقریباً پندرہ یورو کا سیٹ تھا تو یہ بھی ایکسٹرا ہے اس میں پندرہ یورو ایکسٹرا اور اس کے علاوہ یہ مانٹس جو تھی یہ ساتھ میں تھی تو ایک ایکسٹرہ لی تھی یہ بھی کسی چیز کے ساتھ آئی تھی یہی تین چار پانچ یورو کی تھی پانچ یورو کر لیں اور اس کے بعد میں نے لیا جناب ایک ڈول چارجر بیٹری اور اس کے ساتھ ایک بیٹری آئی تھی ایکسٹرہ یہ پچاس یورو کا ہو گیا اور اس کے علاوہ میں نے لیا تھا جناب دو بیٹریز ایکسٹرہ لی تھی ٹونٹی ٹونٹی یورو کی تو یہ بیٹریز کافی اچھی ہیں لیتھیم کی ہیں تو یہ سیٹ ہو گیا تقریباً چالیس یورو کا اس کے بعد میں نے ان سب کو ڈیٹا ٹرانسل کرنے کے لئے جو یہ لیا ہے ہارڈ ڈرائیو لیا ہے فائیو ٹیرابائٹ کا یہ تقریباً ہنڈرڈ یورو کا تھا تو اس کے بعد یہ اولانزی کا جو یہ پلاسٹک کا کور ہے یہ تقریباً ٹوانٹی ایٹھ یورو کا تھا یہ سٹیل کا بھی تھا وہ تیڈی فائی فورٹی اس کے راؤنڈ تھا وہ نہیں لیا اس کے بعد یہ جو ماؤنٹ یہ جو ہیلمٹ کے ساتھ لگانے والا ہے گوپرو کو ٹیچ کرے گا یہ تقریباً ہیلمٹ برکٹ بولتے ہیں اس کو یہ تقریباً مجھے ملی تھی ٹوانٹی فائی یورو اور ابھی مجھے فکس یاد بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا یاد چیز دردر ہو سکتی ہے ایک دو یورو اوپر نیچے تو یہ تھا تقریباً فورٹی یورو کا یہ واترپروف کیس جو ہے اور یہ ٹوانٹی ٹوانٹی فائی ویورو کا تھا یہ وائرلیس بلوٹس مائک اور یہ 3.5 mm کا جو اڈاپٹر ہے مائک اڈاپٹر گوپرو کے لیے یہ تھا تقریباً 64 یورو کا تھا تو 55 میں اتنے کا لیا تھا تھوڑا سا ڈسکونٹ پہ اس کے علاوہ یہ جو نیکون کا کیمرہ ہے 5200 مادل ہے اس کا اور یہ میں نے 2013 میں جو لیا تھا اس کی پرائس ہے پورا سیٹ ہی لیا تھا اس میں ایکسٹرا میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا ہے وہی جو سیٹ میں ہے تقریباً 700 یورو کا تھا سارا اس میں ایک بیٹری تھی اس میں چارجنگ کیبل تھی چارجر تھا کیمرہ تھا کور تھا اور آئی تنگ SD کارڈ بھی تھا تو یہ پورا سیٹ 700 یورو کا اور اس کے بعد گوپرو کا آپ کو پتا ہے پچھلی ویڈیو میں پتا ہے یہ پورا سیٹ کمبو پیک ہے تین بیٹری کے ساتھ 500 یورو کا تقریباً ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل خرچہ ہے اور اس کے علاوہ ابھی ایک مائک لینا جو اس ایڈاپٹر کے ساتھ لگے گا اور جو ہیلمٹ کے اندر جائے گا وہ بھی ایکسٹرا بہت ضروری چیز ہے تو ایک دو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ یہ وائلیس بلوڈ صحیح کام نہیں کرتا ہے باہر ہوا میں تو مسئلہ کرتا ہے میبھی وہ بھی ایک خرچہ کرنا پڑے اور چیز لینی پڑے فیلال چل رہا ہے گزارہ ابھی یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی چل رہا ہے مگر باہر مسئلہ کرتا ہے ہوا میں تو یہ تھی کچھ ساری چیزیں جناب ان کی یہ پرائسیز ہیں جو ابھی مجھے یاد ہیں کچھ چیز مس نہ ہوگی ہو آئی تنگ تو یہ ٹوٹل اتنا خرچہ ہے ان سب پہ تو ابھی بھی کافی چیزیں لینے کے لیے باقی ہیں جیسے کہ اس کے لیے میں نے لینا ہے اسٹی کارڈ لینا ہے ابھی اس میں اسٹی کارڈ نہیں ہے ایک یہ اسٹی کارڈ ہے میرے پاس جو گو پرو میں وہی یوز کر رہا ہوں یہ بھی کبھی کبھی پرابلم کرتا ہے جیسے آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا پشمیر سیریز میں جب میں چٹا کٹا لے کر رہا تھا میں آدھے سفر میں پہنچ گیا آدھے ہی ریکارڈنگ کی تو اس کی سکرین پہ آ گیا کہ ہنگ ہو گیا کچھ کہ آپ کو مسٹ فارمیٹ کرنا پڑے گا اسٹی کارڈ کو تو میں نے پھر اسٹی کارڈ فارمیٹ کرو گے تو آگے چلے گا دوبارہ سے ویڈیو بنائے گا تو ساری فوٹیج پچھلی جو تھی وہ لوز ہو گئی اس لیے ابھی دو ایسٹی کارڈ مجھے لازمی چاہیے ہوں گے کیونکہ ایک ٹربل کرے گا مسئلہ کرے گا نکال کے دوسرا ڈال دو باقی اس کے علاوہ تقریباً ٹھیک ہے سب کچھ اور بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کچھ اور خرچہ اتنا بڑا ہوگا یہی تھا جو بڑا تھا جو میں نے کر دیا یہ ان سب کا ٹوٹل خرچہ ہے تو ابھی ویڈیو جناب ادھری ختم ہوتی ہے اور تھینکیو فر واشنگ جو میرے دو ڈائیسو سسکرائبر ہیں ان کا میں بار بار شکریہ کرتا ہوں ان میں سے کچھ ہیں جو مجھے ریگولر لی دیکھتے ہیں جو پانہ بیس چالیس کر لیں تو ابھی چینل نیا ہے تو انشاءاللہ مزید گروہ کرے گا تو آپ کو مزید اچھی ویڈیو دکھائیں گے کوشش یہی ہے میرا ارادہ یوٹیوب چینل چلانے کا نہیں تھا مگر یہ ہے کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں جگہ گھومتا ہوں آگے پچھے خوبصورت سی مجھے شوک ہے پاڑوں پہ جانا آگے پچھے تو جاتا رہا ہوں میں نے سوچا ریکارڈ کر لیا کریں گے آپ تو یوٹیوب پہ چڑھا دیا کریں گے تو کسی کو گائیڈ ہو جائے گی کوئی دیکھ لے گا کوئی بندہ نہیں جا سکتا ہے وہ دیکھ لے گا تو اس طرح سے میں نے وہ ویڈیو ڈالنا شروع کی جیسے کہ کشمیر سیریز آپ نے دیکھتی ہوگی اس میں میں نے زیادہ بات بھی نہیں کی بس ویڈیو بنائی ہو رہا ڈال دی کم کم بولا اس میں مگر ابھی تھوڑا سا شوک پیدا ہو نہیں لگیا کہ یوٹیوب چینل کو مزید گروہ کیا جائے تو دیکھتے آگے کیا کیا ہوتا ہے فیلال بندہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تو اتنا کے لیے جناب تینک یو جتنا آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ کومنٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آگے اچھے چھے ویڈیو مزید دیتا رہوں گا اللہ حافظ